آپ جب باہر جاتی ہیں آپ کو سیکرورٹی دی جاتی ہے آپ نے اپنے سیکرورٹی بقاعدہ رکھی ہوئی ہے اور بے شمار لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے جان کو کچھ سیٹ ہے کچھ خطرہ ہے ابھی تک دشمنی چل رہی ہے سوارے سزار بتائیے گا چونکہ یہ جو سیکرورٹی آپ کی بتا جاتی ہے وہ تو یہ بتا جاتی ہے کہ ابھی تک دشمنی ہے نہیں میری دشمنی ابھی تک ہے دشمنی ختم تو نہیں اب عبد الرحمن کی کیس کی مدعی میں خود ہوں بلکل صحیح اور جنہوں نے عبد الرحمن کو اس حسد کی ویسے ق ایک الیکشن کی سیٹ کی ویسے تو اب میں بھی اسی جگہ پہ آ گئی تو اب میں ایم اے کا ہی الیکشن انانس کیا ہوا ہے تو اب انہیں وہ تکلیف تو ہے یہ جو عبد الرحمن سے تھی تو تھریڈ تو مجھے کافی ہیں اسی لیتری دھمکیاں وغیرہ کوئی محصول ہوتا ہے دھمکیاں بالکل ہی ہیں عبد الرحمن کے فوت ہونے کے تیسرے چوتھے دن مجھے دھمکیاں ہی ہیں اور ابھی تک ملتی ہیں پر میں ہم دھمکیوں پہ نہ ڈرنے والی ہوں نہ میں نے کان دھرہ کیا ہے میں نے خود کو بھی میری ماں نے مجھے دعائیں دی ہیں میری ماں نے مجھے اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے تو میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والی بالکل والدہ حیات ہے نہیں والدہ ابھی چھے ماں ہو گئے ہیں جو عبد الرحمن کا مشن تھا کہ اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ وہ چلتا تھا اپنے غریب عوام کے ساتھ جو خدمت عمرہ خاندان کرتا آ رہا ہے تو میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں الیکشن جیت کے تو پہلے اپنے حلقے کی عوام جو میرے اپنے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ چلنا ہے پہلے ان کو دیکھوں گی پھر اپنے زندگی کی طرف نیا ہے کہ ہماری زندگیاں جتنی بھی بندشاہ خاندان کی ہیں وہ ہم نے اپنے حلقے کی عوام مغریبوں کے لیے وقف کی ہیں اب مجھے بھی اتنا کافی تھریٹ ہونے کا باوجود میں نے سب جانتی ہوں پھر بھی قدم رکھا ہے سیاست میں تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اب لوگوں کے نام کیا منشور کیا ہے آپ کا سیاسی منشور کیا ہے سماجی منشور کیا ہے بس آخری زمان منشور میرے یہ ہے کہ انشاءاللہ جب الیکشن جیتوں گی ہم میں نے کہا تو اب ہی ہلکے میں میں وزٹ کرتی ہوں تو کافی کام ہونے والا ہے کئی گاؤں میں گیس نہیں ہیں گلیوں کا برا حال ہے تلین کے معاملے میں کوئی نہیں ہے ادھر اور سہت کے معاملے میں بھی کافی خراب ہیں معاملات کیونکہ یہ جو ہلکہ ہے یہ سمجھ لے کے یہ تیمی رہا ہے یہ اس ہلکے میں باہر سے لوگ آکے کھڑے ہوتے ہیں اس ہلکے کا اپنا نہیں ہے جو درد رکھتے ہیں ڈاکٹر نساری ہوگا میرے مطلب کا بھی ہاں جی اور ہو سکتا ہے رانا سنا ابھی ریسنڈی رانا سناولہ اس ہلکے کے امین ہیں تو مسئلہ اس ہلکے میں ابھی باہر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اب اس ہلکے میں میں خود کھڑی ہوئی ہوں کیونکہ میں اس ہلکے کے میرا اپنا گھر ہے اور آپ کو پتہ ہے درد اسی کو ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو درد ہوتا ہے باہر سے لوگ اس ہلکے کو ایسے یایسے ٹریٹ کرتے ہیں ایسے کوئی یتیم ہیں تو انشاءاللہ میں الیک اور غریبوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہوں گی ان کی تعلیم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہوں گی آگے سوچ رکھے ہیں کہ اکثر غریب جو ہیں وہ بیچارے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کوئی معاملات کے عدالت میں لڑ سکیں تو ان کے لیے میرا ہے کہ میں ایک وکیلوں کی ٹیم اپنی تیار کروں گی جن کو وہ فری میں کریں گے ان کے کیسز اور پی وغیرہ ان کو میں خود کروں گی تو لڑیں گے وہ انہی کے مقدمے جو غریب لوگوں ہیں تو اس طرح کی سوچ ہے میری کافی کچھ کرنے کا ہے کیونکہ عبد الرحمان کے لیے ان کے نام کے لیے کافی کچھ کرنے کا میرا رہا ہے چلیں جے اللہ آپ کو آپ کے اس نیک مقصد میں نیک مشن میں کامیابی اتا فرمائے ہمارے دوانے آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اتا فرمایا ناظرین مہترم ہمارے ساتھ صدرہ سعید بندشہ صاحبہ موجود تھیں اللہ ان کو ان کے ہر نیک مقصد میں کامیابی اتا فرمائے دیجئے اپنے میزمان رحمان نصیر کو اجازت اللہ آپ کا اور ہمارا ہمین آسر اور آخری بات کہ آج کا پروگرم آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں کہ تاکہ آپ ہمارے آنے بارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے محضوظ ہو سکیں اللہ حافظ